سورہ زمر کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا ہے ایسے لوگ کون سے لوگ یستمیونہ جو خود ہی بات کو سن رہے ہیں الکولہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلاند ہوتی ہے کوئی بھی کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے میں حق والا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں یہی حق ہے میں اہل حق ہوں میری دعوت حق ہے تو جہاں جہاں سے بھی آواز بلاند ہو رہی ہے کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی شرص ہے کوئی بھی فرد ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس حق ہے تو وہ لوگ جو ہر کسی کو سن رہے ہیں ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں جہاں سے آواز بلاند ہوتی ہے وہ سن رہے ہیں ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کر لیا کسی گروہ میں بند کر لیا قید کر لیا پھر کیا کہا بھائی جو اس دائرے کے اندر ہے جو اس فرقے کا اندر ہے اسی کی بات سننی جائے گی جو اس فرقے کا عالم نہیں ہے جو اس فرقے کا شخص نہیں ہے جو بات کرنے والا جس کا تعلق اس فرقے سے نہیں ہے اس کی نہیں سننے گی ایسے نہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو جہاں سے بھی جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی آواز بلند ہوتی ہے کوئی بھی حق کا دعویدار اٹھتا ہے کوئی بھی دعوت دیتا ہے کہتا ہے انسانوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں نے کا مقصد کیا ہے تمہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا تمہاری حقیقت کیا ہے کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیا کھانا کیا نہیں کھانا کیا حلال ہے کیا حرام ہے دنیا میں نے کا مقصد کیا ہے میں تمہارے رہنمائی کرتا ہوں تو ہر ایک کی بات سن رہے ہیں سب کی اتباع کر رہے ہیں پیچھے چال رہے ہیں کس کے احسن ہو کون ہے وہ جس سے حسن گوئی نہیں جس سے حسن گوئی نہیں ہے جو حسن ہے جو سب سے ٹاپ پر ہے جو حسن ہے اس کی دعوت کو مان رہے ہیں اس کے پیچھے چال رہے ہیں اس کی اتباع کر رہے ہیں اس کے پیچھے چال رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے پہلے پوری دنیا میں دیکھیں کہ کہاں کہاں سے آواز بھلند ہو رہی ہے کہ دنیا میں نے کا مقصد کیا ہے حق کیا ہے جو بھی حق کا دعوت دار ہے سب کو دیکھیں سب کی سنیں یہ کون کہہ رہے اللہ کہہ رہا پھر ان میں سے فیصلہ کریں احسن کون ہے کون ہے حسن کون سا شخص ایسا ہے جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے جس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جس کی دعوت سے بہتر کسی کے دعوت ہے ہی نہیں جو ہر سوال جواب دیتا ہے جو جواب ایسا دیتا کہ مطمئن کرتا ہے جو زبردستی نہیں کرتا جو حسن ہے جو احسان کر رہا ہے تو اس کی اتباع کرنی ہے اللہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے چال رہے ہیں جو اس کی اطباع کر رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے اللہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے جو ان کو ہدایت دے رہا ہے اس بشر کی صورت میں اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے اس شخص کی صورت میں اللہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے ان کی ہدایت اللہ کر رہا ہے اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی واضح کر دیا یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ ہیں اس وقت موجود ہیں جب موجود ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ ولی بنا رہے ہوتے ہیں یہ ولی بنا رہے ہیں کسے الباب کو مخصوص باب جو ہیں باب کسے کہتے ہیں باب کہتے ہیں خروج اور دخول کے مقام کو باب کہتے ہیں کہ نکلنے اور داہل ہونے کا رستہ جتنے بھی نکلنے اور داہل ہونے کے رستے ہیں وہ باب کہلاتے ہیں اور الباب یعنی مخصوص باب کون سے مخصوص باب ہیں تو یہاں یہ دیکھا جائے گا پس منظر کیا ہے حق کو جاننا دنیا میں نے کہا مقصد کیا ہے حق کیا ہے حق پہچاننا حق جاننا حق سمجھنا تو کیسے سمجھا جاتا ہے کیسے جانا جاتا ہے کان کانوں سے سنا جاتا ہے آنکھ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے دماغ دماغ سے سمجھا جاتا ہے دل دل وہ دیکھتا ہے وہ سنتا وہ سمجھتا جو دماغ آنکھوں کانوں سے ذریعے دیکھ سننے اور سمجھ نہیں سکتا دل وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ سمجھتا ہے تو باب کیا ثابت ہوئے کوئی بھی بات دماغ میں داخل ہوتی ہے تو نکلتی ہے تو کانوں اور آنکھوں کے ذریعے دل کے ذریعے تو الباب مخصوص باب جو ثابت ہوتے ہیں وہ یہ آنکھیں اور کان دل اولو ولی بنا کیا کر رہے ہیں ولی بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ولی کسے کہتے ہیں معونتکار کو جو آپ کے مقصد و مشن میں آپ کی معونت کرتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اولائکہ ہم اولو الالباب ہم اولو الالباب یہ کون سے ہیں یہ اولو الالباب ہیں جن کا مقصد ہے حق کو جاننا حق کو سمجھنا اس کے لیے وہ کیا ہے وہ ہر لمحے جو ان کے دروازے ہی ہیں وہ باب جہاں سے بات داخل ہوتی ہے دماغ میں اور نکلتی ہے ان کو کھلے رکھے ہوئے ہیں ان سے معونت لے رہے ہیں ان کو اپنا معونتکار بنائے ہوئے ہیں مطلب کیا مطلب یہ کہ اگر کوئی بات سامنے آئی اسے سمجھا دماغ میں ڈالا تو دماغ کے اوپر تالہ نہیں لگا دیا آنکھیں اور کان بند نہیں کر لیے کہ نہیں بھائی یہ جو سمجھ لیا نا آپ بھی اس کو دماغ میں ڈال لیا آپ بھی اس کے بعد کبھی بھی اس کے خلاف نہ کوئی سوچا جائے گا نہ کوئی سونا جائے گا نہ کوئی دیکھا جائے گا بس یہ حرف یا حرن نہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اے میں انسان ہوں یا میں بشر ہوں میری سننے کی دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے میری سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے میں وہی سمجھ سکتا ہوں جو میں سن دیکھ سکتا ہوں جہاں تک میری سننے کی دیکھنے کی رسائی ہے وہیں تک میں سمجھ سکتا ہوں جو میں سنتا دیکھتا ہوں وہیت کو کل کا کل نہیں ہے نا اس کائنات میں آسمان و زمین میں اس وجود میں بہت کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے جسے میں سن نہیں سکتا ہے جسے میں دیکھ نہیں سکتا ہے جس تک میری رسائی نہیں ہے تو آج جہاں تک میرے رسائی ہے وہاں تک میرے سامنے جو نتیجہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن میں اسے حرفی آہر نہیں اس کے پر تارانے لگاؤں گا بلکہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھوں گا کل کو اگر کوئی اتراز اٹھاتا ہے اگر کل کو کوئی یہ کور پہلو یعنی کہ کوئی اور نتیجہ سامنے لاتا ہے تو میں اس میں گھور کروں گا اس کو دیکھوں گا اس کو سنوں گا اس کو دیکھوں گا اسے سمجھوں گا کیوں ہو سکتا ہے کہ آج جسے میں نے حق سمجھا وہ غلط ہو آج اس اس ٹیج کے لیے تو ٹھیک ہے جب میں آسوانوز میرے میں گھور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہار چیز جو ہے ہار شہر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بات رہی ہے کوئی بھی شہر رکھتی نہیں ہے بیج جو ہے وہ بھی نہیں رہتا اپھٹ کے ننہ سپوٹر نکلتا ہے اگر بیج کہے میں جو اس وقت ہوں وہی ہوں میں نے آپ اپنے پتالہ لگا دیا تو بیج وقت گزر جائے گا باقی بڑھ بڑھ درخت بانے گا بیج کا بیج رہے گا تو میں ایسا نہیں کروں گا میں اس وقت جو مجھے سمجھ آیا ہے میں اسے دماغ میں ڈال کر اس کو پتالہ نہیں لگاؤں گا بلکہ میں کیا کروں گا میں ابھی جو سمجھا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے پہلو یا کوئی پہلو مجھ سے پوشیدہ رہ گیا ہو میرے سامنے آج نہ آیا ہو جس وئے سے میں اصل نتیجہ پر نہیں پہنچا اگر کل کو کوئی میرے سامنے کوئی پہلو لاتا ہے کوئی اطراز اٹھاتا ہے کوئی نئی بات کرتا ہے تو میں اس کو سنوں گا اسے دیکھوں گا اس کو سمجھوں گا اگر وہ حق ثابت ہو جائے تو پھر اسے دماغ میں ڈالوں گا جو پہلے نظریہ ہے جو پہلے بات ہے اسے دماغ سے نکال لوں گا اس طرح آگے بڑھنا ہے جو اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے اور جو ایسے نہیں بڑھ رہے ہیں جو اولوالباب نہیں ہیں اولوالباب کی ضد کیا ہے اولوالباب کی ضد ہے اہلالعقائد اور آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر شئے سے اس کا جڑا خلق کر دیا اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو اللہ رہنمائی کر رہا ہے اللہ ہدایت کر رہا ہے اللہ ہدایت دے رہا ہے یا پھر اللہ کا دشمن اللہ کا شریح شیعتین مجرمین شیطان رہنمائی آپ کی کر رہا ہے دونوں میں سے ایک کی کوئی ہو سکتا ہے اللہ نے تو واضح کر دی یا کہ اللہ کون ہے اللہ کی صورت میں رہنمائی کر رہا ہے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی فرقے میں کسی گروہ میں بند کر لیتے ہیں گروہ کے نام پر کسی بھی نام سے کوئی بھی دارہ ہو اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں کیونکہ مسلمانوں کی سنیں گے کسی مسلمان کی سنیں گے کسی ہندو کی نہیں سنیں گے عیسائی کی نہیں یہودی کی باقی کسی کی نہیں سنیں گے ہم تو بھائی اہلِ حدیث ہیں اس لیے جو اہلِ حدیث مولوی ہے اس کی سنیں گے جو اہلِ حدیث نہیں ہے اس کی نہیں سنیں گے اس کے دب قریب بنی جائیں گے ہم تو دیوبندی ہیں جو دیوبندی ہے اس کے سنیں گے اس کے علاوہ کسی کے نہیں سنیں گے ہم جس گروہ سے اس فرقے سے تلق رکھتے ہیں جس پارٹی سے تلق رکھتے ہیں اسی کے اندر جو ہماری لیڈران ہیں ان کے سنیں گے ہماری احنمائی کے دعویتار ہیں ان کے سنیں گے ان کے پیشے چلیں گے ان کے علاوہ کسی کے نہیں سنیں گے تو ایسے لوگ کون سے ہیں اللہ سبناتر بذکر واضح کر دی اس کو کہتے ہیں احلالعقائد اپنے آپ کو گانٹ لگا دینا جوڑ دینا کسی کے ساتھ جوڑ دینا جوڑ دیا کس کے ساتھ تالہ لگا دیا لاک کر دیا جوڑ دیا ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا جب آپ اس دائرے کے اندر رہیں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی تو وہی کل دنیا ہے اس کے باہر کیا ہے آپ کو علم ہو سکتا ہے جب آپ آپ اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کریں گے تو آپ کے لئے تو وہ مینڈک والا حساب ہے مچھلی جو ہے اس کو کسی نے سمندر سے نکال کے کومے میں ڈال دیا کومے مینڈک تھا مینڈک نے پوچھا ہے تو کہاں سے آئی ہے اس نے کہا میں سمندر سے آئی ہوں تو مینڈک حیران ہوا ہے یہ سمندر کیا بلا ہے کیا شاہ ہے تو اس نے پوچھا سمندر کیا ہوتا ہے اس نے کہا وہ وہ بھی پانی ہوتا ہے بہت بڑی مقدار میں بہت وسیع تو مینڈک جو ہے وہ ایک دائرہ کاٹتا ہے چکر کاٹتا ہے چکر کاٹ کر کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر مچھلی کہتے نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے مینڈک پھر چکر کاٹتا ہے دائرہ کاٹتا ہے تو وہ کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے مچھلی کہتے نہیں یہاں تھا کرتا کرتا ہے مینڈک پورے کونے کا چکر کاٹتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے نہیں اتنا بڑا نہیں ہوتا اب ظاہر ہے مینڈک کیا جانے سمندر کیا ہے اس کے لیے تو وہ جو کون ہے وہ آخری حد ہے اس کے باہر کیا ہے اس کے لیے تو وسط وہی ہے اس کے لیے تو بڑا وہی ہے اس کے لیے تو حق وہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں سمندر کیا بلا ہے تو اس طرح جب آپ اپنے کوئن کے مینڈر کی طرح اگر کسی دائرے میں بند کر لیں گے تو اس دائرے کے باہر کیا ہے آپ کو نہیں علم آپ کی تو وہ دائرہ جو ہے وہی کل دنیا ہے تو آپ کسے حق کہیں گے کسے باطل کہیں گے جو اس دائرے کے اندر دائرے کی بنیاد پر ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیں گے اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو آپ حق کو پا سکتے ہیں آپ اصل نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ آگے چلتے 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 داس پر جا کر روک جاتے ہیں کہتے ہیں یہ داس سے آگے نہیں بس یہ ہاتھ آگئی ہے ہاتھ لگا دیتے ہیں تو داس کے بعد کیا ہے یہاں پر ختم ہو جاتے گنتے داس کے بعد گیرہ بھی ہے بارہ بھی ہے تیرہ بھی چھوٹا لیکن اس کا آپ کے نزدیک کوئی وجود نہیں ہوگا کہے گا گیرہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ گیرہ کیا بلا ہے آپ تسلیم نہیں کریں کہ کیوں کیونکہ آپ کی دیکشنری میں آپ کی دنیا میں آپ کے دائرے میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آہلالعقائد جو عقد والے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے لاکیا ہوتا ہے جوڑ لیا ہوتا ہے کسی مخصوص کسی کے بہت ساتھ اپنے آپ کو کسی دارے کے ساتھ باندھ لیا دارے میں قید کر لیا اس دارے کے باہر نہیں جائیں گے مخصوص لوگوں کے ساتھ باندھ لیا سب женی کے بات سنیں گے ان کے علاوہ کسی ہی نہیں سنیں گے کسی کے دعوت نہیں سنیں گے ایسے کون سے کوئی بات سنیں سمجھیں اس کو دماغ میں ڈال کے بعد یعنی کہ وہ بات ڈالی حق سمجھ گیا ساچمہ کے دماغ میں ڈالی ڈال کر تالہ لگا دیا کہ آج کے بعد اس کے خلاف یا اس بارے میں نہ کوئی اتراز سنا جائے گا نہ اس میں مزید کوئی غور کیا جائے گا اس کے اوپر تحقیق کیا جائے گا اگر کوئی بات سامنے آتی بھی ہے اس سے نظر انداز کر دیا جائے گا خواہ یہ غلط ہے یہ ثابت کیوں نہ ہو جائے اس کے خلاف نہ سنا جائے گا نہ دیکھا جائے گا بس یہ حرف یہ ہا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو ہیں یہ کہہ ہیں اہلالعقائد جو کہ اولوالباب کی زد ہیں تو ان کی رہنمائی کون کر رہے ہیں اولائک ہداہو اللہو نہیں بلکہ اولائکہ اولائک اللہ زینہ شیطان ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے ان کی جو رہنمائی ہیں شیطین ہیں شیاطین مجرمین شیطان ہے ان کے رہنما جو ان کو حق کی طرف جانے سے روک رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے اوپر بلکل کھول کر واضح کر دیا آپ اللہ کی معنی اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ نے بلکل واضح کر دیا کہ بھئی آپ سب کی سنو ہر ایک کو سنو دیکھو ان میں حسن کو انہیں جسے حسن کو ہی نہیں ہے تو جو حسن ثابت ہو جائے تھا اس کی اتباع کریں اگر آپ اس کی اتباع کرتے ہیں تو اس کی صورت میں اللہ ہے جو آپ کی رہنما آئی کر رہا اگر آپ اس کی اتباع نکلتے ہیں تو آپ کے لئے رستہ کھول ہے چلتے رہیں اللہ نے بلکل فیصلہ اپنا فیصلہ سنا دیا وہ شیاطین ہے شیطان ہے جس کے پیچھ آپ چلیں گے چلتے رہیں ایسا لوگوں کے پیچھے اگر آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کریں اپنے آپ کو تمام دائروں سے جتنے بھی دائرے ہیں وہ کسی بھی نام پر ہو وہ اسلام کے نام پر ہو جو دائرہ ہے بات اسلام کی نہیں ہو اور اسلام کیا ہے یہ ہم پیچھے واضح کہا چکے اسلام کا مانی کیا ہے اسلام تو کہتے ہیں اسے جس پر عمل کرنے سے جس پر چلنے سے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے ساتھ میں سلم پرفیکشن آ جائے کہیں پر بھی کوئی خرابی نہ ہو کوئی تباہی نہ ہو اگر کہیں پر کوئی خرابی ہے بھی ہے تو وہ بھی دور ہو کر ٹھیک ہو جائے سب کا سب جو ہے بلکل ویسا ہو جائے جیسا انسان کو اس دنیا میں لانے سے پہلے تھا یعنی فطر کہیں پر کوئی اختلاف یہ آسمانوں زمینوں میں سب کا سب ایک وجود باندھیں تو اسلام تو یہ ہے لیکن یہ جسے آج دنیا اسلام کہتی ہے اسلام کا نام دیتی ہے جو کہ ایک دائرہ ہے خواہ اپنے آپ کو اسلام کے نام پر دائرے میں بند کر لیں کسی اور دائرے میں ہندویزم کے نام پر عیسائیت کے نام پر یہودیت کے نام پر بدمت کے نام پر کسی بھی نام پر آپ اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کرتے ہیں یا ان میں مزید فرقہ در فرقہ موطلی فرقے ہیں کسی فرقے میں بند کر دیتے ہیں مزید جو ہے وہ گروہ در گروہ گروہ در گروہ آپ بند کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی دائرے میں کسی مخصوص شخصیت کے ساتھ ہی لنک کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں آپ کا رہنما پھر کون ہے بلکل واضح ہے شیطان تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے کسی بھی دائرے میں اپنے آپ کو بانتے ہیں اگر آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کہیں کسی دائرے میں بانتے ہیں کسی بھی دائرے میں تمام تا دائرے توڑیں یہ ساری کے سارا جو وجود جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا ہے جب آپ مانتے ہیں اللہ کا ہے تو پھر زمین کے اوپر جو آپ نے حدود لگا لی انہوں نے حدود کو توڑیں جو آپ کے نظریاتی جو دائرے ہیں یہ اللہ کے لگائی ہوئے نہیں ہیں یہ آگ کے لگائی ہوئے ہیں انسانوں کے لگائی ہوئے تمام تا دائروں کو توڑ دیں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کہہ رہا انسانوں کے لگائی ہوئے تمام تا دائرے توڑیں اپنے آپ کو ان تمام تا دائرے ہیں ان سے توڑ کر آزاد کر کے پھر سب کی سنیں جہاں جہاں سے بھی کوئی حق کا دعوے دار ہے کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو ہر ایک کو سنیں سب کو سنیں ان میں سے دیکھیں کہ احسن کو انہیں ایک دوسرے پر ان کو ترجیح دیں سنتے سنتے ان کو ترجیح دیں دیکھیں کون اسے بہتر ہے اس سے بہتر بہتر تو جو ٹاپ پر آتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو اس کا کوئی رنگ ہو اس کی کوئی نسل ہو کوئی بھی نسل ہو کوئی بھی رنگ ہو اس کی شکل کیسی ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے کول میں آسن ثابت ہوتا ہے یہ نہیں تو جو آسن ثابت ہو جاتا ہے جو اپنی دعوت میں اپنے کول میں آسن ثابت ہو جاتا ہے اس کی اتباع کرنی ہے یہ اللہ کا کہنا ہے اب اللہ کا جب کول یہ ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ نہیں ہے جو شیطین ہے جو شیطان ہے تو شیطان کا کول کیا ہوگا شیطان کیا کہے گا شیطان تو زاری بات ہے شیطان تو کہے گا دائرے میں بند ہو جاؤ شیطان تو پہلے آپ کو بند دے گا آپ کی ٹانگیں بند دے گا آپ کہیں جا نہ سکے آپ کے ہاتھ بند دے گا آپ کچھ اور پکڑ نہ سکیں آپ کی آنکھیں بند کر دے گا کچھ دیکھ نہ سکیں کان بند کر دے گا کچھ سن نہ سکیں یہ کیسے بند کی جاتا ہے یہ فیزیکل نہیں ہے آپ کے ہاتھ بند دے جاتا ہے آپ کو دائروں میں بند کیا جاتا ہے اس دائرے کے بار نہیں دیکھنا دائرے عقائد جنہیں عقائد کہتے ہیں دائروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا یہ حد ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے اسی کے اندر رہنا ہے